اسلام علیکم گائز کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے کھریہ سے ہوں گے ہستے مسکراتے جہاں بھی ہیں دنیا میں چاہے پاکستان میں ہیں اڈیا میں ہیں جہاں پہ بھی کوئی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے تو سب کو میری طرف سے اسلام علیکم میرے ساتھ بیٹھے ہیں رحمان انوار میرا نام ہے محمد صفیح آج ہم جس ویڈیو پہ رییکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا جو ٹاپک ہے انڈیا آسک فرانس ٹو امپوز ٹوٹل یورپین بین آن پاکستان اس ویڈیو میں جو ہے نا ہم جس پہ اس پہ ہم جو رییکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے فرانس کو جو ہے نا وہ جو ان کا کلوزلی آج کل یا ویسے بھی کلوز فرینڈ بھی ہے تو اس پہ تھوڑا ہی کوشش کی ہے کہ پاکستان پہ پبندیاں لگائی جائیں تو اس حوالے سے جو نا ہم ویڈیو پہ جو نا وہ رییکٹ کرنے جا رہے ہیں امید ہے گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اس سے مطلقہ پوائنٹ ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ جو ہے نا انفرمیشن ہم بھی آپ کو شیئر کریں گے اور آپ بھی اس سے مطلقہ جو مزید انفرمیشن ہے وہ کومنٹس میں ہمیں شیئر کریں تاکہ مین ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی جو ہے نا وہ دل ازاری نہ ہو ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ انفرمیشن ملے ہم جو ہمارے پاس اگر انفرمیشن کام ہے تو آپ ہمیں پروائیڈ کریں اور ہماری فل کوشش ہوگی کہ ہم بھی اپنی طرف سے جو ہے نا ایک اچھا ریو دیں باقی ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو آئے پسند تو جینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور جو ہے نا اپنی جو ہے نا رائے کا اضار کریں چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو نامشکارنے والا فیرز میں ہوں پراشاند واناو ریسنڈلی ای کانومک ٹائمز نے ایک ریپورٹ پبلش کری ہے جہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے فرانس کو اوفیشلی یہ بولا ہے کہ آپ لوگ ٹوٹل ایوروپیان بین بین ایمپوز کر دو اون پاکستان یہاں پر آپ دیکھ پاؤگے اس پر آرٹیکل ہے انڈیا ارجس فرانس to advocate for a ban on weapon sales by European Union to Pakistan یہ اب تک کا میں کہوں گا سب سے important move ہے انڈیا کا in isolating Pakistan اور بلکل صحیح ٹائم پہ انڈیا نے یہ move چلا ہے کیونکہ recently ہی جو European Union کی جیرمنشپ ہے کاؤنسل کی یہ سمال لی ہے فرانس نے تو فرانس ٹیبل کرے گا یہاں پر پرستاو جو بھی پاس ہونے ہیں تو انڈیا نے فرانس کو یہ کہا ہے کہ European Union کے کاؤنسل میں پرستاو یہ لا دو کہ کوئی بھی European Union کا دیش پاکستان کو ہتیار نہیں بیچے گا اگر یہ پرستاو پاس ہو جاتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان کو اس سے ایک huge loss ہوگا already USA پاکستان کو weapon export نہیں کر رہا اس کے بعد اگر European same type کا ban لگا دیتا ہے تو that will be a huge setback for Pakistan's defense industry تو discuss کریں گے اس ویڈیو میں کہ کیا یہ possible ہے اس کی implications کیا کیا ہوں گی primarily کون کونسی countries یہاں پہ involved ہونے والی ہے کافی کچھ یہاں پہ آپ کو جاننے کو ملے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا ایک question question یہاں پر یہ ہے کہ ان میں سے وہ کونسی treaty تھی جس نے European Union کو establish کر دیا تھا یہ ہے یہاں پہ آپ کی option Lisbon Treaty, Maastricht Treaty, Treaty of Rome یا پھر Treaty of Nice comment section میں کریئے اُتتر صحیح answer آپ کو ملے گا ویڈیو کے اینڈ میں اب دیکھو پہلی باتوں یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا France اور Pakistan کے relations already بہت زیادہ خراب ہو رکھے ہیں France نے in the past آپ اگر دیکھو کافی بار یہ بھی کوشش کری کہ پاکستان کا جو GSP plus status ہے یہ بھی چھنجائے اور اس کا reason بھی ہے reason ایک تو یہ ہے کہ France کے President Emmanuel Macron کے against بہت ہی wide scale protest ہوئے پاکستان میں جب Charlie Hebdoが case پھر سے resurface ہوا کچھ سال پہلے اس کے علاوہ آج بھی آپ اگر دیکھو پاکستان میں بہت ساری political parties ہیں for example طریقے لبیک جو openly demand کرتے ہیں کہ France کے ساتھ پاکستان سارے diplomatic relations توڑ دے اور France کے جو ambassador ہے تو پاکستان ان کو بھی واپس بھیج دے تو France اچھرے یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی hostile country ہے towards it اس کا ایک بہت ہی بڑا reason یہ بھی ہے کہ France اب رفائل فائٹر جیٹ export کر رہا ہے انڈیا کو اور in the future possibility ہے کہ ہم اپنی نیوی کے لیے اور بھی زیادہ رفائل فائٹر جیٹ purchase کرے from France اور France کے علاوہ جو European Union میں باقی کے جو 26 دیش ہے ان کو بھی آپ اگر دیکھ لو تو ان کے لیے بھی انڈیا ایک بہت ہی important دیش ہے ایک بہت ہی important trading partner ہے تو انڈیا کی آپ کہہ لیجئے ایک بہت زیادہ بڑی leverage ہے European Union میں تو انڈیا بھی یہ کوشش کرے گا کہ European Union کا جو parliament ہے اس کے تھو ہم یہاں پر complete boycott کروا دے پاکستان کی defense industry کا اور یہاں پر آپ پوچھو گے مگر پاکستان European Union سے کچھ purchase کرتا تھا defense کے معاملے میں تو اس کا آنسر ہے ہاں بہت کچھ پاکستان primarily دو کنٹریز سے weapons purchase کرتا تھا ایک تو ہے Sweden اور دوسرا ہے Italy recently آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ایک لاکھ شیل پرچیز کیے ہیں Italy سے اپنی howitzer guns کے لیے یہ artillery shells ہیں obviously اسے انڈیا پہ یہ firing کریں گے اس کے علاوہ انڈیا سے in the past پاکستان پرچیز کر چکا ہے helicopters جو Sweden کی کمپنی ہے Saab جو اپنا Griffin ویمان یہ بیشنا چاہتی ہے انڈیا کو اس کمپنی نے پاکستان کو بہت سارا defense hardware بیچ رکھا ہے فر ایکزامپل Saab 2000 یہ ان کا ایک transport aircraft ہے یہ انہوں نے پاکستان کو sell کیا تھا 2008 میں پھر جب انڈیا نے بالا کورڈ میں bombing کرنی تھی 2019 میں اس وقت ہم کو یہ بتا لگا کہ پاکستان extensively use کر رہا تھا Swedish made airborne early warning control system اور radars کو تو اگر یہ پرستاب ہم European Union کے council پاس کروا دیتے ہیں تو جو یہ defense hardware پاکستان already purchase کر چکا ہے اس کے بھی spare parts پاکستان کو نہیں ملیں گے already آپ نے notice کیا ہوگا کہ پاکستان کے پاس جو ان کے planیں miraj ہیں اس کے علاوہ جو ان کی کچھ submarines ہیں ان کے repair parts ان کی servicing میں France cooperate نہیں کر رہا اب پاکستان کے ساتھ تو ان the future ہو سکتا ہے کہ Sweden اور Italy بھی same type کا treatment دے Pakistan پاکستان کو اور یہ ایک بہت بڑی diplomatic جیت ہوگی انڈیا کی کیونکہ آپ سوچ کر دیکھئے جیسے میں آپ کو بتایا US پاکستان کو weapon sell نہیں کرتا European union بھی ہٹ سکتا ہے list سے Russia کوئی high tech weapon پاکستان کو sell نہیں کر رہا اور recently news آرہی ہے کہ انڈیا ہو پاکستان completely dependent ہو جائے گا چائنا پر اپنی defense needs پوری کرنے کے لیے اور ابھی تک دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان کی military اتتی زیادہ آپ کہ لیجے confident ہے نہیں on chinese defense equipment اگر ان کو چائنا سے سب کچھ مل رہا ہوتا تو ایک بار جو یہ defense کا total ban ہے یہ لگ جائے اس کے بعد اڈیا کا اگرہ focus ہوگا پاکستان کے gsp status پر ہم لوگ as a nation یہ سب اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے against کچھ anemocity ہے یہ simply کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی جو government ہے یہ seriously آتنگ وادیوں کے خلاف action لے اب recently جس طریقے سے پاکستان نے ایک مہینے کا ceasefire کر دیا رہا پاکستان Taliban کی against it was wrong نہیں کرنا چاہیے تھا آتنگ وادیوں کے ساتھ آپ ceasefire نہیں کرتے تو پاکستان پہ دیکھ constant pressure apply کرنا ہوگا تب eventually ہم امید کر پائیں کہ generally جو terrorist حبز پاکستان میں ان کے خلاف action ہو خیر جو GSP status ہے یہ بہت important ہے GSP کی full form ہوتی ہے generalized scheme of preferences اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان export کرتا دیکھو European Union کو literally دو دیش چلاتے ہیں ایک تو ہے France اور دوسرا Germany UK کے نکلنے کے بعد سے آپ کہ سکتے ہیں جو main power European Union کی ان دو countries کے پاس پاس پاکستان 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 پر سکتا ہے in the European Council now واپس آتے اپنے question پر کین میں سے وہ کون سی treaty ہے جس کی وجہ سے بنا تھا European Union تو صحیح اتر اس ویڈیو جو ہے فرانس سے مطلقہ ہے انڈیا کے مطلقہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان کے اوپر پبندیاں لگانے خود تو نہیں خیر فرانس کے ثروف اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس پاکستان سے اتنا اس کا تلق نہیں ہے جتنا کہ انڈیا کا ہے اس کی ریزن سار نے بتائی بھی ہیں لازٹ کچھ ایک دو سال پہلے اس کے خلاف فرانس کے خلاف کافی مزہرے بھی ہوئے ہیں اس میں کوئی ان کا صدر ہے اس نے نبی پاک کھا کے بغیر اشاہ ہے اس جو سپورٹ کی تھی اس جو وہ چیز سامنے رکھتے ہوگئے تو یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا یہ تو آنے والے وقت میں جو ہے وہ پتا چلے گا تو آپ دیکھتے ہیں آگے آگے جو ہے وہ ہوتا ہے کیا تو مزید جانتے ہیں کچھ سویل سے لیکن انڈیا ریکویسٹ کر لائے پاکستان پر پبندی لائے جو پر پبندی لائے ہم تو ایسے مطلب کے نہیں باتیں کرتے تم بولتے ہیں کہ آپ ایسے خرید اور ادھر تینات کرے تو بھئی آپ کیوں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پبندی لگا ہے اتنی پاکستان سے آپ کو تھرڈ ہے ایسے ہی ہے نا تو بھائی کوئی بات نہیں تو تو بھائی اس میں تھرڈ والی بات ہے اور اس میں کیا پبندی لگا رہے ہیں کہ پاکستان کچھ نہیں کھریتا اور اوپر سے الزام بھی ان پر لگا رہے ہیں کہ وہ چینہ کو کچھ سیکرٹ دے رہے ہیں بم بنانے کے اور یہ بہت خطرناک ہوگا انڈیا کے لیے اگر کوئی بات ہوتی ہے چینہ تھا بھی کچھ کرتا آنے والے دنوں میں یہ ہے کہ اگر ادھر سے جو انفرمیشن ہے وہ اگر چینہ جاتی ہے پاکستان سے تو وہ غلط ہے نا اس کو غلط اپنی انفرمیشن کیوں لیگ کر رہے ہیں تو اس چیز کو مطلب کہ ایک حص چینہ ہمیں دیتا اگر ادھر وہ ہچیں ہو یا بورے ہو یہ ہمارا ایشو ہے آپ اگر ریشیا سے لیتے ہیں ہم کسی مطلب کہ ہم نے تو نہیں اٹھایا وہاں پر جا کر سوال کہ آپ چینہ کی طرح چینہ نے بولا تھا کہ ان پر بنی لگائیں یہ ٹیسٹ کر رہا اگنی فائی جب ٹیسٹ ہوا تھا چینہ نے تو بولا تھا یو این میں جا کر لیکن ان کی نہیں سنی گئی لیکن آپ نے بھی کبھی سنا کہ پاکستان نے بولا کہ انڈیا یہ خرید رہا ان پر بنی لگائیں یہ باتیں ساتھی ہوتی ہیں آپ اس کو مان دیا کریں ٹھیک ہے نا جو پرشاند بھائی وہ ویڈیو بلکو رائٹ بناتے ہیں یار ویڈیو کے بارے میں بھو رہا ہوں کہ ان کا پوائنٹ جو ہے وہ رائٹ ہے ٹھیک نا وہ نہیں پوائنٹ ان کا رائٹ ہے کہ ریکویسٹ جا کر کر رہے فرانس کو کہ آپ بنیے لگا دیں اٹلی کو بولیں کسی نے تو اپنا چاہتے بولیں میں کرتا ہر چیز کرتا لیکن یہ کرنے والی تو آپ ویڈیو دیکھیں نا ان لوگوں نے ریکویسٹ کی یا فرانس کو کن پر بندی لگائیں نہیں ابھی ریکویسٹ نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ 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 آپ پاکستان پہ یورپین یونین اس کی وجہ کیا وہ بھی انہوں فرانس کے پاس تو ریلیشنشپ مین فاکس کریں آپ ریلیشنشپ پہ کہ ان کے ریلیشن کیسے ہیں فرانس کے ساتھ ہمارے اکاؤن سے ریلیشن آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کہ یہاں پہ انگام میں ہوئے وہ یہاں تاک کہ ابھی بھی ان کا ہمارے ٹی ایل پی والے ہیں ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ آپ فرانس کے سفیر کو نکالیں ٹھیک ہے تو آپ مطلب ہر طرح کی فرانس چیزوں کا بائی گار کریں ٹھیک ہے میں یہی بات آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک آپ ریلیشن شیپ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتی ہے لیکن ٹریڈ کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے کسی ٹریڈ کے نامے میں نہیں آگیا ہے ایسے آنا چھوڑا بہت کرنا چاہیے آپ انڈیا کیوں ان چیزوں سے آگئے کیونکہ وہ اپنے کسی کے ساتھ ریلیشن خراب نہیں کر رہے کسی طریقے سے ریلیشن نہیں خراب کر رہے اور ہمارے آپ کے سام نہیں ہے جس طرح کا حساب کتاب ہے کوئی ملک ہمارے ساتھ چل لے کوئی نہیں ہے چینہ اور انڈیا کے حالات چر رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا شہر نہ پتاؤ کہ ان کی جو ٹریڈ ہے وہ جاری ہے وہ چیز کو نہیں روک رہے وہ چیز جائیں گے جو انڈیا میری بات سنیں نا اگر انہوں نے بولا تو نہیں لیکن بول تو دیں گے بول نہیں ہے کہ فرانس آپ ڈریکٹی اس کا ڈیسیجن لے لے گا کہ پاکستان پر بندیے لگا دے گا اس پر بہت ریزن ہوتے ہیں یورپین یونین بھی ان پر اسوال اٹھائے کہ آپ نے کیوں کو بندیے لگائی چاہی انڈیا کے پیچھے لگ کر ایسا ہوتا ہے اگر وہ بات وہ لیتے ہیں کیونکہ وہ اہیڈ ہے فرانس والے اہیڈ ہے نا اس وقت وہ لگا بھی سکتے ہیں جرمنی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں ماضی میں آپ دیکھیں جرمنی کے ساتھ نہیں آپ اٹلی کے بات کر رہے ہے اب آپ نے ویڈیو میں بات کیا سمی کہ جرمنی اور فرانس ہینگل کر رہے مطلب کہ یہ پاور فل ایک کنٹری ہے لیکن آپ جن سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ صرف ایک کنٹری ہو بتھ رہے ہیں اٹلی پی این یونیر وہ کٹھ ہی بولا جاتا ہے نا کہ وہ آپ ایک اس چیز کے ہیڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ممبر ہیں اور وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں بلکل یہ ہی رائی پوائنٹ ہے تو یہ ہونا چاہیے بھئی اگر کوئی غلط کر رہے تو کسی نہ کسی نے تو بھئی غلط پہ آپ تو ایسے بات کر رہے کہ آپ انڈیا رشیہ سے لے رہے ویپن اور اتھیار وہ غلط کر رہے پاکستان نے وہ ادھر سے ویپن لے رہے تو یہ غلط بات ہے اگر اس کو اپنے آپ کا پتی نہیں یہ کسی بات ٹوپک پر گلت کر رہے تو میں یہ بھو رہا اس پر تو کسی نے اپنا ہاتھ اٹھانے ہی ہے کسی اس میں غلط کرنے والی کیا بات ہے انفلمیشن میرے بات اگر وہ وہ پہ پبندیاں لگا دیتے تو آپ مطلب ان اتھیاروں سے جو نا وہ آپ کے پاس نہیں رہ کہ آپ کے پاس صرف کون سے اتھیار ہوں گے چینہ کے چینہ کے اتھیار کا پھر آپ پتہ ہی ہے کیسے طرح کے ہیں اور آپ بھی دیکھیں تو آپ کی مین سب سے زیادہ امپورٹ ہے وہ چینہ سہی چینہ پھر اور پاکستان کے جو بورڈر پر بیٹھا ہوا ہے جب انہوں نے وہ ڈراؤن عملہ کیا تو وہاں پر ڈراؤن گیا تو وہاں پر وہ چلے ہی نہیں ڈراؤن آپ نے اس کی پکچر نہیں آپ نے دیکھی اچھا اچھا وہ ڈراؤن چلے ہی نہیں ہے تو پھر وہ دس گھٹا گھٹا ہوا تھا وہ کہاں پر ہوا تھا اچھا آپ کا یہ مطلب کہ انہوں نے ڈراؤن چھوڑا اور ڈراؤن وہاں پر گیرا اور وہاں پر پھٹے ہی نہیں اوہ بھئی وہ ٹارگٹ میس ہوا ہے ایسے یہ نا کو پتہ ہے آپ کو دماغ یوٹ نہیں اس نہیں وہاں اس نے ساتھ ہی نہیں دیا ڈراؤن کا ٹارگٹ میس ہوا نہیں وہ کوہ خلانہ نہیں ہے بھئی خلانہ بھئی چینہ کا یہ بات سمجھے نا تو چینہ کی ہے بھئی چینہ ہی سوپر پاور بن رہا ہے آپ بلکل بلکل جو چینہ والے بہت آگے نکر رہے ہیں نا ان کو پیچھے چھوڑے اگر وہ جیسے سوپر پاور بن سکتا ہے جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں باتوں سے تو بھئی وہ ہر روز بنتے ہیں سوپر پاور نا نا وہ بنیں گے جیسے ان کی ہارڈ ورکنگ ہے نا اس کو دیکھیں چل میں نا اکنی چیز دیکھیں تو فیل دوسروں پر سوال اٹھانا چاہیے نا ہم ایسی طرح روتے تو نہیں ہیں نا بھئی ان کو بولے کہ اتھیار ان کو نہ دیں یہ تو ہمیں ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں ہم روتے نہیں ہے بھئی جیسے آپ رو رہے ہیں فرانس کے آگے کہ ان کو بلاک کریں جہاں سے یہ گرید رہے ہیں ان کو بلاک کریں کوئی اتھیار ان کو دے ہی نا بھئی اگر آپ کو ہم اتھیار سے نہیں کچھ کر سکتے تو ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں ہاں اور بھی طریقے ہیں اور کون سر طریقے آپ نے بہت طریقے ہوتے ہیں اصل میں میں اگن جو ہے نا وہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو کہ اتھیار ٹھیک ہے اتھیار سب کچھ ہے وہ چیز جو ہے نا وہ جو مین سمجھا رہا ہے ریلیشن سمجھا رہا ہے کہ ریلیشن کس ملک کے کس ملک کے ساتھ کتنے ہیں آپ کے ساتھ سوائے ایک چینہ 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 اگر آپ سے آج پیچھے آٹھ جائے ٹھیک ہے سب سے آپ ریلیشن قراب کر رہے ہیں چینہ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اگر چینہ یہ آپ سے پیچھے ہٹ گیا تو پھر کیا کریں گے پھر کیا آپشن بچا گا اکیلا بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا بلکل یہی رائی کلے بندے کے بلکل یہ چیز جو ہے نا اس پر فاکس میں ربائی کریں تو چینہ ہٹ جائے نا پیچھے پھر کون سا پاکستان نے تباہ ہو جانا ہے چلو جو یہ اب چینہ سے سال ہو گئے بھئی اب چینہ سے چینہ کیا اب چینہ سے بھی ہٹ گیا ہے آپ چینہ کو کچھ نہیں دے رہے آپ چینہ کو کچھ نہیں دے رہے دعاوں سے کچھ نہیں دے رہے دعا تو ہم روز دیتے ہیں اچھا وہ تو ٹھیک بات ہے نا دعا ہی دے رہے ہیں تو ایسا ہی دیتے رہیں گے چلو جب مزید دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے آہا ویڈیو کرتے ہیں ہاں جی امید ہے ویڈیو آپ کو ساندھو آئے گی تو انڈ پہ جو ہے نا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس کے مطلق آپ کو کوئی انفرمیشن یا رائے مزید آپ دینا چاہے تو آپ ہمارے ساتھ کومیٹس میں ضرور شیئر کیے جائے باقی ویڈیو کر دیں اللہ